اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی اے چین اٹین میٹ میں ہوں زہیر امن ناظرین آج ہم فلم کا ریویو لے کے آئے ہیں فلم ہے نائنٹین ففٹی سیون کی وعدہ نام ہے فلم کا اور ڈبلی اوز ایڈ ایمٹ اس کے ڈریکٹر تھے اس کی کاسٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہ وہ سال تھا جب نگار ایوارڈ کو بقیدہ طور پر شروع کیا گیا نائنٹین ففٹی سیون سے اور اس فلم کو کتنے ایوارڈ ملے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن ہم شروع کرتے ہیں وعدہ کے کاسٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس میں سنتوش کمار صاحب تھے سبیہ خانم غلام محمد لیلہ انجم جعفری فرید احمد آگا پیر جان اس میں کافی سارے اور بھی لوگ شامل تھے فرید احمد کا خیر مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ بیچ میں کون سے تھے کیونکہ یہ غالباً وہی ہیں جو اندلیب کے ڈریکٹر اور سبیہ احمد کے خانم پیرے اور شمی مارا گئے لیکن فلم بلیک انڈ وائٹ ہے اس میں اہم رول جو ادا کیا وہ علاودین صاحب کا تھا جو کہ وہ بھی کافی اس پر بات کرتے ہیں آگے جا کے فلم کی اگر شروعات کے حوالے سے دیکھیں اس کے کیمرمن جو تھے نبی احمد تھے اس کے رشید اطرم میوزک دیا تھا انہوں نے ترتیب اور صیف الدین صیف جن کے کرتار سنگھ تھی غالباً ایسے ڈریکٹر یہ تھے اس کے جو لیرکس لکھے جنہوں نے اور اس کے اندر کافی سارے سلیم رضا اور اقبال بیگم بھی اس میں ایسے ایکٹر اس میں آئی اور اس میں کافی سارے جو فتح علی خان صاحب نے بھی اس میں دیا سلیم رضا صاحب بھی تھے زبایدہ خانم اور بھی کافی سارے سنگر تھے اپنا کوسر پروین بھی تھی غالباً فلم کی پہلا سین میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کتوں کی لڑائی دکھائی جو کہ اصلی لڑائی تھی ظاہر ہے کتوں کو آپ سکھاتے نہیں سکتے کہ وہ نقلی لڑائی کریں گے تو اصلی لڑائی تھی اس دور کے حساب سے میرے حال میں یہ اس سین کو اگر دکھا جائے تو کافی اہم تھا دیکھئے گزر ناصلین گانے ہم آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں لیکن جو سین ہیں وہ پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں سنتوش کمار جو ہیں وہ سبیہ خانم اور علاودین سیر کے لیے جاتے ہیں دوسری کشتی میں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کی فیملی کے لیکن اس ایک کشتی میں یہ تین لوگ ہوتے ہیں کسی جزیرے پہ رکھتے ہیں بیچ میں اور اس کشتی سے نکل کے جب علاودین صاحب جو ہے ان کو تھوڑا سا مینٹل کیس تھوڑا سا عجیب سے دکھایا گیا نفساتی ٹائپ ہی دکھایا گیا اگر دکھا جائے کیونکہ ان کے کردار کو جس طریقے سے انہوں نے کنسیو کیا وہاں سے یہی دکھتا ہے نظر آتا ہے تو وہاں پہ علاودین صاحب جو ہے وہ سنتوش کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور جا کے سب یہ خانم کو کہتے ہیں کہ یہ دوب گیا تھا پترین گر گیا تھا درخت سے گرائے جو بھی لیکن اس میں کندہ جو ہے وہ جب بتانے جاتے ہیں اور طریقے سے تھا پھر لیفٹ اور رائٹ کا یہ تھوڑا سی کانٹیلیوٹک ایشو تھا لیکن برحال یہ دیکھئے گا ان کا جو سین ہے اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا غلام حمد صاحب نے جو کہ منیجر ہوتے ہیں اس فیملی کے جہاں پہ سب یہ خانم اور ان کے ساتھ جو ان کی بہن ہوتی ہے وہ بھی تھی تو اس میں لیلہ کا بھی کردار ہے سہیلی کا وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن جو یہ منیجر کا جو کردار ہے یہ بہت زیادہ کردار ہے ایک قسم کا کہلہ ہے کہ سب یہ اور سنتوش کے بعد اور اللہ الدین کے ساتھ اتنا ہی اہم کردار جو ہے منیجر کا ہے وہ غلام حمد نے کردار ادا کیا تھا لیکن غلام حمد کے کردار پہ میں آتا ہوں پہلے ذرا دیکھئے گا کس طریقے سے انہوں نے ہی 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 کر کے بابر جودہ گاری کی ہے وہ مجھے تو بڑی زیاری سے اس پہ ہنسی ان دا سنس کے عجیب طریقے سے وہ بالکل زبردستی بے ساختہ نہیں تھا وہ جو ہنسی تھی زبردستی کے لگ رہی تھی دیکھئے گا ترہی ہے ناظرین اس میں کچھ تھوڑے سے گانے جو ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں جب بھی تیرے شہر سے گزرتا ہوں بہت مشہور گانا ہے یہ ہر بچے نے سنا وہاں زمانے میں اس کے بعد جنہوں نے یہ فلم نہیں بھی دیکھی کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں جساں لٹ الجیس اُلجا جالے بارم وہ بھی سارا ہے تو فلمیں دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو ہر دور کے بچوں کو یہ گانا ضرور پتا ہوتا تھا کہ جب بھی تیرے شہر سے گزرتا ہوں دیکھئے گا یہ اسلیم رضا کا گانا تھا سنتوش کمار کے اوپر پکچرائز ہوا ناظرین دوسرا گانا جو ہے مورے نین وہ نین وہ ذرا دیکھئے گا جب کشتی میں جاتے ہیں تو تیسرا گانا اس کا ہے نظر سے نظر ملا اگر اجازت ہو تو وہ دیکھئے گزرہ ایک گانا ہے جو بڑا اہم ہے جھوم جھوم کر گائے دل جوانی دل لے لو جھوم جھوم کر گائے جوانی دل لے لو یہ دیکھئے گا جھوم جھوم کر گائے جوانی دل لے لو ایک اس میں سین ہے جہاں پہ لیلہ کی ادھا گاری بڑی شاندار ہے اس کو خطرہ ہے کہ کیونکہ وہ ہی لے کے جا رہی ہے کشتی میں سنتوش کمار کو سنتوش کمار نابینا ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ کیونکہ پیچھے ان کی ہیروین آ رہی ہے یہ خود ان کو پسند کرتی ہے تو اس کو خطرہ ہے کہ کسن نہ لے وہ کشتی بھی تیز بھگاتی ہے لیلہ کی ادھگاری بڑی جاندار ہے اس میں ناظرین یہ کچھ سین بھی بتائی میں نے آپ کو کچھ فلم بھی بتائی فلم جو ہے اس کی ڈوریشن دو گھنٹہ چوالیس منٹ ہے فورٹی فور منٹ دو گھنٹہ بہت لمبی اور اس فلم کے اندر جو ڈیریکٹر ہیں انہوں نے تھوڑا سا یہ کوشش کی کہ بار بار کلائم ایکس آتا رہے کلائم ایکس آتا ہے لیکن اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلم تو دوبارہ سے جیروہ ہو رہی ہے یہ شاید کہانی کے حساب سے لگتا ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے کافی سارے ٹویسٹ دینے کی کوشش کی ہے اور کبھی غلام عمد صاحب کے ذریعے کبھی علاودین صاحب کے ذریعے کبھی سنتوش کمار کے ذریعے کبھی سبیہ خانم کے ذریعے کہانی کے اندر کوئی زبدستی کے اس کا سر پاؤں کوئی نہیں ہے وہ زبدستی کے کہانی میں بھی اور ظاہر ہے اگر کہانی میں اس طرح کی کوئی چیز تھی تو اس کو ڈیریکٹر کو چاہیئے تھا کہ اس کی لوجک کے ساتھ پردہ سکرین پر دکھا سکتا تھا کیونکہ اگر لوجک میں پڑھتے تو ایک فلم کی ڈریشن کم ہو جاتی دو گھنڈے چوالیس میں پونے تین گھنڈے کی فلم نہ ہوتی لیکن وہ لوجک سے بلکل آری فلم ہے اور جس طریقے سے ابھی ہم نے کتار سنگھ کا دیا تھا بہت ہی فوکس فلم تھی بڑے زبدست طریقے سے اس کو ڈیریکٹ کیا صحف الدین صاحب نے لیکن اس میں وز احمد صاحب جو ہے وہ پورے اس میں کنفیوز نظر آئے ہیں فلم کا دوسرا بڑا مسئلہ جو تھا وہ فلم کے اندر گلام محمد صاحب کا کردار تھا ایک تو انہوں نے کنسیف ٹھیک طریقے سے نہیں کیا دوسرا ان کے کردار کو بہت لبا کیا گیا اتنی اس کی امپورٹنس نہیں تھی ہر کردار کو بے حقوب بنانے پر لگایا ہے لیکن اس کو کوئی طریقہ نہیں تھا کیونکہ یہ کردار ایسا تھا جس میں کومیڈی اور سیریس کام مکس تھا یعنی کہ بے حقوب بنا رہا ہے نیگٹیو کردار ہے اس کو بھی لے کے چلنا تھا اور کومیڈی بھی کرنی تھی کومیڈی بھی جب ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائے ہر چیز کے اندر ہی 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 زبدستی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو جس کی وجہ سے ان کی جو نیگٹیوٹی تھی وہ بھی جاتی رہی فلم کے اندر یہ والا دوسرا بڑا ایشو تھا کیمرہ مارک ٹھیک تھا باقی اس حساب سے لوکیشنز وغیرہ ظاہر ہے ہر جگہ پہ اس کو شوٹ کیا گیا وہ بھی ٹھیک تھا کیمرہ مین نبی احمد کے اوپر پوری ایک ویڈیو بن سکتی ہے وہ جس کے سن کے کیمرہ مین تھے لیکن بہرحال وز احمد صاحب اور پھر اللہ ادین صاحب کے کردار ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ تھوڑا نفسیاتی بھی تھا لیکن شاید انہوں نے بھی کمیڈی ڈالنے کوشی کی یا پتنی کیا کرنے کوشی کی ان کو تھوڑا سا رول کو یا تو لکھنے والے کے اندر پرابلم تھا یا پردہ سکرین کو پر دکھانے والے کہ پھر رئی سے ہی قصر جو ہے کردار کو کنسیو کرنے والے کے پرابلم لگی ہے اس فلم کے اندر نگوار ایوارڈ کیونکہ پہلا ایوارڈ تھا 1957 کا اس فلم کو دو ایوارڈ ملے ایک بیسٹ فلم کا ملا مجھے آج تک یہ اس چیز سے اختلاف رہا ہے کہ جو بیسٹ فلم ہوتی ہے اس فلم کا کیپٹن آف دہ شپ ہوتا ہے ہدایتکار بیسٹ فلم آپ ایک مان رہے ہیں کہ سال کی بیسٹ فلم ہے پھر اس ہدایتکار کو ایوارڈ کیوں نہیں دیا جاتا ہے یہ میرے لئے آج تک جو ہے مسئلہ حل طلب ہے بیسٹ فلم وعدہ نہیں تھی بیسٹ فلم تھی سات لاکھ اس سال کی لیکن بیسٹ ڈیریکٹر کا ایوارڈ دیا گیا وعدہ فلم کے ایوز ایڈ ایمن صاحب کو جب آپ مان رہے ہیں کہ سات لاکھ بیسٹ فلم ہے اور زیادہ ایوارڈ بھی اسی نے لئے تھے تو آر پارک پہ سپورٹنگ ایکٹر کا کردار ایوارڈ ملا تھا لاودین صاحب کو اس میں نہیں ملا اس میں دوسرا جو ایوارڈ ملا وہ اس کے ہیرو کا تھا جو میں حالا ٹھیک تھا وہ تھا سنتوش کمار کا لیکن اگین میں آتا ہوں جب سات لاکھ کو آپ نے بیسٹ ایوارڈ دیا سبیہ خانم صاحبہ کو بیسٹ ہیروین پہلی وہ سات لاکھ کے اوپری ملا بیسٹ ایوارڈ لیکن آپ میرا اگین ہمیشہ سے رائے کہ جب آپ کسی کو بیسٹ فلم مان رہے ہیں تو اس کو بیسٹ ایوارڈ کا جو بیسٹ ایوارڈ ہے وہ اس کے ڈیریکٹر کو ہی جانا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اگر سٹوری کے حساب سے آپ نے بیسٹ کہا تو وہ ڈیریکٹر نے سیلیکٹ کی ہوگی اگر کاسٹ نے ادھاکاری اچھی کی ہے اگر کیمرہ بارک اچھا ہے ایڈیٹنگ اچھی ہے جو بھی اس فلم کا اچھا ہے تو اس کا کریڈٹ کہیں نہ کہیں ڈیریکٹر کو جاتا ہے تو یہ میرے لیے بہت ابھی تک سمجھنا آنے والی بات ہے کہ آپ بیسٹ یہ خلی یعنی ہوتا ہر جگہ ہوتا ہے لیکن یہ یہ میرے لیے ایک حل طلب بات ہے کوئی اگر مجھے اس کے اوپر گائیڈ کرے تو یہ تھی جناب وعدہ فلم اپنے زمانے کی بڑی مشہور فلم ہے لیکن کوئی مجھے مزا نہیں آیا میں اس کو بڑی معذر کے ساتھ فضول ترین فلم کہہ سکتا ہوں ظاہر ہے اس ٹائم سینما گروہ کر رہا تھا تجربے بھی نتنے ہو رہے تھے لیکن اسی زمانے میں اچھی فلمیں بھی وہاں بنی جہاں اس قسم کے فلمیں بنی ہیں تو یہ بھی دیکھا جانا چاہیے ناظرین ابھی تک لئے اتنی اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ